سلام علیکم دوستوں امید پرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سنگے میں بھی الحمدللہ خیریت سنگوں دوستوں آج میں آپ کے خدمت میں اتنی زبردست اور لا جواب تعویز لے کر کے حاصل ہوں کہ اس تعویز اور اس نقش کے ذریعے سے کوئی بھی ہو آپ کا محبوب آپ کا معاشوق ہو اگر آپ سے محبوب نہ کر رہا ہو اس نے وارسیپ پر بلوک کر دیا اگر آپ کرتے ہوں آپ کا فونٹی نہ کرتا ہو دوستوں آپ میرا یقین کریں کہ اس تعویز کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے محبت کے ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے باتیں نہیں کرتا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کی یہی شکایت ہوتی ہے اور دونوں اس تعویز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستوں بہت ہی مجرب المجرب تعویز ہیں تو دوستوں چلتے ہیں اس تعویز کے طرح پر کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا اور بنانے کے بعد اس کا استعمال کیسے کرنا ہے لیکن دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑنا بالکل بھی نہ بھولیا گا تو دوستوں چلتے ہیں اس تعویز کے طرح دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں کے اوپر جو ہے یہاں ٹھیک ہے یہاں آپ نے لکھنا ہے کیا بسم اللہ یہاں اوپر سب سے پہلے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یہاں اپنے جو ہے وہ بسم اللہ لکھنا ہے ٹھیک یہاں اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنا ہے اس کے عادات یا اس کے نمبر نہیں لکھنا ہے بلکہ آپ نے پورا بسم اللہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں کے اوپر آپ نے اوپر لکھنا ہے سب سے پہلے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک آپ کو ساف نمبر آرہا ہوگا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک اب اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں اس پہلے خانے میں یہاں آپ نے لکھنا ہے یا ہننان ٹھیک ہے یا ہننان یہاں لکھ دیا اس کے بعد آپ آدمی آ جانا ہے یہاں اس پہلے میں یہاں آپ نے لکھنا ہے بہت بہت جرب اور مجرب المجرب تعویز ہے لا جواب تعویز ہے آپ اس کا استعمال کریں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے نیت صاف ہو یعنی آپ کی محبت جائز ہو یہ ضرور تعویز اثر کرے گا اور پاکو پاکیزہ ہو پر کے طہارت کے حالت میں ہی آپ نے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں کے بعد آپ نے اس خانے میں آ جانا ہے یہاں لکھنا ہے دو چھے نو دو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جانا ہے اس خانے میں یہاں یہاں آپ نے لکھنا ہے ہی لا جواف قلی ٹھیک ہے حلیقن اب اس کے بعد یہاں لکھنا ہے توے لام یہ خاف حلیقن یہ حلیقن یہ تلیقن آ رہا لکھنا اب اس کے بعد یہاں جانا ہے یہاں اپنا ہے یا یا دیانی ٹھیک ہے یہاں نے اس کو لکھنا ہے اب اس کے بعد آ جانا ہے یہاں اس خانے یہاں آپ نے لکھنا ہے دو چھے نو سال ٹھیک اگر آپ کی اب تک استعمال کی ہوئی تعویزات سے کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو آپ اس تعویز کا آخری بار ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے اگر کام نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کی نیہ سچی ہوگی تو ضرور یہ تعویز آپ کو فائدہ پہنچائے گی ٹھیک ہے یہاں کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس خانے میں یہاں لکھنا ہے دو چھے نو آٹھ ٹھیک ہے دو چھے نو آٹھ اب وہاں کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس خانے میں دو چھے نو دو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جانا ہے اس خانے میں ٹھیک یہاں آپ نے لکھنا ہے یہ نام یہ قاف علیس یلیقا ٹھیک ہے یہ قادر دو زبر ٹھیک یہاں کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں اس خانے میں یہاں آپ نے لکھنا ہے چھے چھے نو ایک ٹھیک اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس خانے میں یہاں لکھنا ہے یا منان ٹھیک ہے یا میم ہے یہ یا منان ٹھیک اب اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس خانے میں یہاں یہاں لکھنا ہے دو چھے نو تین ٹھیک ہے دو چھے نو تین اب اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس خانے میں یہاں لکھنا ہے چھے چھے نو چھے ٹھیک اب اس کے بعد یہاں یا یا بورہانو ٹھیک ہے آخری کھانا یہ ہے دو چھے نو نو ٹھیک ہے دوستوں یہ تعویز جو ہے اس طریقے سے بند کر کے تیار ہوا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے آ جانا ہے یہاں اس طریقے سے تعویز کرنے سیدھے آپ کے طرف سب سے پہلے یہاں لکھنا ہے یا جبرائیل ٹھیک پھر ادھر آ جانا ہے اس طرف یہاں لکھنا ہے یا میکائیل ٹھیک پھر اس کے بعد اس طریقے سے الٹی کریں تعویز کو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے الٹا کرنے گا اب یہاں لکھنا ہے آپ نے یا میکائیل ٹھیک ہے یہاں بھی آپ نے یا میکائیل لکھنا ہے یہاں آپ نے لکھنا ہے یا اس رائیل ٹھیک یہ تعویز رکھیں ٹھیک ایسے آپ نے جو ہے وہ استعویز کو بنانا ہے اب دوستو یاد رکھیں آپ سوچ رہے گی کہ نام کہاں لکھنا ہے آپ نے نام اس پر نہیں لکھنا ہے اگر چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس جب آپ استعویز کو بنا رہے ہوں تو اپنے محبوب کا تصور اپنے دل و دماغ میں ایسا کرنا ہے کہ جیسے آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں اس کی صورت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بس اس طریقے سے استعویز کو بنا لینا ہے اور دوستو یہ یاد رکھیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ باوضوع حالت میں ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اور پاک صاف لباس پہن کر کے آپ نے بنانا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد تھوڑی سی لوبان لینا ہے ٹھیک تھوڑی سی لوبان اور اس کی دھونی دینا ہے ٹھیک لوبان لے کر کے اس کو جلائیں اور اس کی دھونی دیدن یعنی اس کے دھونے کو اس کے اوپر لگا دیں یا جب دھونہ اڑ رہا ہو تو اس تعویز کو جو ہے اس کے دھونے کے اوپر رہتے ہیں بس اتنا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے داہنے بازوں میں باندھنا ہے دوستوں آپ میرا یقین کریں کہ اگر اس تعویز سے آپ کا محبوب آپ کو دیوانہ نہیں ہوا آپ کے محبت میں بے چین اور بے قرار نہیں ہوا تو میں ویڈیو بنانا چھوڑ ہوں میں اتنی گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ بہت ہی دفعہ اس تعویز کو میں نے لوگوں کو دیا ہے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کو اس تعویز کے ذریعے سے فائدہ ہوا ہے تو دوستوں آج کے ویڈیو بسٹ نہیں پھر کسی اور لوگوں میں آپ سے انلاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا بھائید ویجاست دیجئے اللہ حافظ